تو ڈیئر ویورٹ سے یہ تھوڑی سی مقصر خبر ہے کہ ہیلیکپٹر حادثہ سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی بلوچستان میں روامہ کے آغاز میں ہونے والی ہیلیکپٹر حادثے کے بارے میں سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم کے تحقیقات کے لیے چھرکنی مشترکہ تحقیقاتی کامیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس ٹیم میں ایف آئی اے کے علاوہ آئی ایس آئے اور آئی بی کے نمہندے بھی شامل کیے گئے ہیں اس چھرکنی مشترکہ کامیٹی تحقیقاتی کامیٹی میں آئی ایس آئے کے کرنل سید آئی بی کے ڈیپٹی ڈاریکٹر وکار نسار چوہان ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے محمد جعفر ڈاکٹر وکار دین سید اور عمران حیدر کو شامل کیا گیا ہے واضح ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کے لاپتہ ہونے کے چند گھنٹے بعد پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات آمان تفتیق کی کہ بلوچستان کے زلالہ اسپیلا میں حادثے کا شکار ہونے والی فوجی ہیلیکاپٹر کا ملبا ملا اور اس حادثے میں کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹینن جنرل سرفراد علی چھے افراد ہلاک ہوئے سمیت چھے افراد ہلاک ہوئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیلاپ کے حوالے سے امدادی کاروائی میں شریک اس ہیلیکاپٹر کا ملبا ویندر کے علائے کے بوسہ گوٹ سے ملا ادارے کے مطابق ابتائی تعلیم تحقیقات کے مطابق یہ حادثہ خراب موسم کی وجہ سے پیش آیا اس حادثے میں کھلاک ہونے والے میں کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹینن جنرل سرفراد علی ڈاریٹر جنرل پاکستان کوسٹ کارڈ میجر جنرل امجد حنیف ستی اور انجینئرنگ کورٹ کے برگیڈیر محمد خالق کے علاوہ تین ارکان بشمول پائلٹ میجر سعید امن پائلٹ میجر محمد طلح بنان اور نائک متفر فیاد شامل ہیں کیا رہے کہ اس حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر ایسے پیغامات بھی شیئر کیے گئے جو فوج اور اس حادثے کے لواقین کے گم و غصے میں مزید اضافے کا سبب بنے تو یہ تھی اس وقت کی بریکنگ نیوز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مہربانی دوستو تینکیو خدا حافظ